حضرت عاشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہے تفسیر روح البیار میں موجود ہے کہتی ہے ایک دن حضور اچانک میرے ساتھ آرام فرماتے بستر سے اٹھے نکل گئے ہمیشہ نبی پاک علیہ السلام کا طریقہ مبارکہ تھا جب رات کو تحجد کے لیے اٹھتے تو کہتے ہیں ابوبکر کی بیٹی حق تیرا ہے بقت تیرا ہے پر اگر تو اجازت دے تو میں اپنے اللہ کو راضی کروں آج حضور نے پوچھا ہی نہیں بستر سے اٹھے چلے گئے کہتی ہے میں اٹھی میں نے دائیں بائیں دیکھا معبوب نظر نہ آئے حضور کی تعمت استعمال شدہ پڑی تھی وہ تعمت میں نے اٹھا کے اوڑ لی اور میں نکل گئی حضور کو تلاش کرنے کہتی ہے جب میں باہر گئی مسجد نبی شریف کے ساتھ جنت الوقی کی جانب نبی پاک سجدے میں تھے کہتی ہے میں گئی تھوڑی دیر کھڑی ہوئی حضور نے آہر سنی تو پوچھا تو کون ہے میں نے کہا میں عائشہ ہوں تو معبوب نے فرمایا یہ عائشہ کون ہے میں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کی زوجہ فرمایا زوجہ کیا ہوتی ہے یا رسول اللہ میں ابوبکر کی بیٹی تو نبی پاک نے فرمایا یہ ابوبکر کون ہے حضورت عائشہ کہتی ہے میرا کلیجہ پھٹنے کو آیا میں وہاں سے پریشان آل واپس آئی جب میں گئی تھی تب بھی ہلکی ہلکی بارش تھی واپس لوٹی تو پھر بھی ہلکے ہلکے کترے بارش کے گر رہے تھے میں آکے ہامتی کامتی بیٹھ گئی تھوڑی دیر گزری تو نبی پاک تشریف لے آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پریشان دیکھا تو قائشہ کیا ہوا کا حضور آج وہ ہوا ہے جو کبھی نہیں ہوا یا رسول اللہ میں پریشان ہو گئی حضور عجیب بات ہے میں گئی ہوں آپ نے پوچھا کون ہے تو میں نے کہا میں عائشہ قائشہ کون آپ کی زوجہ فرمایا زوجہ کون ابوبکر کی بیٹی کابوبکر کون اور پھر حضور میں گئی ہوں تو میرے کپڑے بھیگ گئے آپ آئے ہیں تو کپڑے خوشک ہیں سمجھ نہیں آئی تو لفظ سنو حدیث کے نبی پاک نے فرمایا عائشہ لیم اللہ وقت میرا اپنے اللہ کے ساتھ ایک وقت ہوتا ہے کس کے ساتھ آج میرا دوستوں کے ساتھ وقت ہے آج میرا گھومنے کا وقت ہے آج میرا خوشگپیوں کا وقت ہے آج میرا سیاحت کا وقت ہے آج میرا پکنیک کا وقت ہے میرے نبی پاک نے فرمایا لیم اللہ وقت عائشہ میرا اپنے اللہ کے ساتھ میرا اپنے اللہ کے ساتھ ایک وقت ہوتا ہے اس وقت نہ وہاں کوئی فرشتہ آسکتا ہے نہ کوئی نبی اور مرسل آسکتا ہے جب فرشتہ اور نبی نہیں آسکتے تو عائشہ اور ابو بکر کیسے آسکتے ہیں تو کہا یا رسول اللہ پھر وہاں ہوتا کون ہے تو حضور فرمانے لگے ایک میں ہوتا ہوں دوسرا میرا راب ہوتا ہے تیسرا کوئی موجود نہیں ہوتا امت کو درس دیا ایک وقت چوبیس گھنٹوں میں ایسا لایا کر جس میں تو اپنے رب کو دکھڑے سنائے جس میں تو دعائیں مانگے جس میں تو عرض و نیاز کرے جس میں تو اپنے گناہوں کی معافی چاہے اللہ حضرت کے والد گرامی سے کسی نے پوچھا مولانا نکی علی خان صاحب سے کہ حضرت دی فیرون پانچ سو سالی حکومت کر گیا پانچ سو سالی حکومت کر گیا اللہ کا مقابلہ کرنے والا پکا کافر بھئیمان تو آپ فرمانے لگے ملہ رومی کی وہ کتاب پڑھو جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جب ساری دنیا سو جاتی تھی تو فیرون اٹھ کے مسلح پہ بیٹھتا تھا کہتا تھا یا اللہ معاف کر دے رب تو تو ہی ہے گھولہ گار بڑھوں پر میربانی کر روز معافیہ مانگتا تھا تو رب کریم کی قدرت نے مولد دی کہ روز توبہ کرتا ہے چلو ایک دن سچی بھی کاری جائے تو اچھا ہے اللہ نے مولد دی او میرے بھائی اگر تو روز رات مسلح پہ بیٹھے تو تجھے مولد ملے عذاب نہ ہے اگر تو اپنے رب کے ساتھ تنائی کرے تو اللہ تجھے مولد دے سزا نہ دے لیکن ہم یہ وقت نکالتے ہی نہیں اللہ کے ساتھ میت کا ہمارا مزاج ہی نہیں درمیدی شریف میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے دنیا داروں کو دکھڑے نہ سنایا کر مال داروں کے سامنے رونے نہ رویا کر یہ تجھے کیا دے سکتے تو اٹھ کے جائے گا تو کہیں گے میند کرتا نہیں رون مانگنے آ جاتا ہے دنیا داروں کو دکھڑے نہ سنا فرما دکھ سنا تو اپنے رب کو سنا اللہ والوں کو سنا اللہ کے نبی کو سنا اس سے مراد یہ سارے کہا دکھڑے اپنے رب کو سنا اگر تو اپنے رب کو دکھڑے سنائے گا تو تھوڑی دیر ضرور ہوگی لیکن دن ایسا ضرور آئے گا میرے مصطفیٰ کریم فرماتے رب تجھے دنیا سے بے نیاز کر کے مالہ مال فرما دے گا دھوکے کا مزاج نہ بنا کینچی لے کے نہ گھوم کے کیسے جیب کٹ سکتی اللہ کو دکھڑے سنا حضرت یاد شارس کرنے لگی حضور چلے یہ تو سمجھ آ گئی لیکن بارش مجھ میں پڑی آپ پڑی نہیں تو قائشہ تم نے اڑا کیا تھا کہا حضور آپ کی تعمد فرمایا بارش کوئی نہیں تھی جب تُو نے میری تعمد لی تو خدا کی رحمتیں تم پر برسنے لگ گئی تو حضور کے وجود سے لگی ہوئی چیز کوئی اوڑ دے تو رحمت برستی ہے تو میرے نبی کی مسجد چومنے سے کیوں رحمت نہیں برستی جالی چومنے سے کیوں نہیں برستی جہاں جہاں حضور رکھے جہاں جہاں نبی پاک ٹھہرے وہاں جانے سے کرم کیوں نہیں ہوتا